ہیلو ایری وان اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ لوگ دوستو کچھ لوگ نئے ہیں چینل کیو پر اور ایسے لوگ ہیں جو کہ نیشنل سیونگ یعنی کہ کومی بچت کے حوالے سے کومنٹس کرتے رہتے ہیں کویسچنز پوچھتے رہتے ہیں تو آج ہم نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کر کومی بچت کے حوالے سے کچھ سوالات کے جوابات دیے جائے سف سے پہلے تمہیں بتاتا چلوں کہ جو لوگ نئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹس کیسے کھولا جاتا ہے تو ان کے لیے سف سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ نیشنل سیونگ میں اکاؤنٹ کھولنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے اور اس کے اندر یہ طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو نیشنل سیونگ کے کسی بھی آفیس میں جانا ہوگا جی ہاں آپ لوگ اونلین اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے اور اگر کوئی ویب سائٹ یا کوئی بھی ادارہ آپ لوگوں کو یہ کہے کہ آپ اپنا کاؤنٹ کھول کے پیسے انویسٹ کر دیں تو وہ آپ کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ ہی ہونے جا رہا ہے سیکنڈلی بات کرتے ہیں کہ اس کے دارے کے اندر کون لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں جو پاکستانی اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اوبرسیز پاکستانی ہیں یہ تمام تر لوگ نیشنل سیونگ یعنی کاؤنٹس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر انویسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے اندر انویسٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس منیمم پائنٹسو روپے کی لیمٹ ہونی چاہیے یعنی کہ کم سے کم پائنٹسو روپے جمع کرا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کوئی ایسے مقدار نہیں ہے کہ جہاں تک آپ جمع کرا سکیں زیادہ سے زیادہ آپ جتنے بھی جمع کرائیں گے آپ کے پیسہ انویسٹ ہو جائے گا اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک اپلیکیشن فارم فل کرنا پڑتا ہے اور یہ آپ لوگوں کو نیشنل سیونگ کے سینٹر سے ملتا ہے یا پھر صرف اور صرف پاکستان پوسٹ آفیس سے ہی ملے گا میں نے پہلے بھی آپ کو بتات بتائی ہے کہ کسی بھی طرح اون لائن اکاؤنٹ نیشنل سیونگ کا نہیں کھلتا ہے بہت سے لوگ اون لائن اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے میسیجز کرتے رہتے ہیں اور ہمیں میسیجز کرتے رہتے ہیں حالانکہ ہمارا کام صرف آپ لوگوں کو انفارمیشن پہنچانا ہے نہ ہی ہم نیشنل سیونگ کے ایجنٹ ہیں نہ ہی ہمارا نیشنل سیونگ سے کوئی تعلق ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کو جو بھی انفارمیشن قومی بچہ سے ہمارے تک پہنچتی ہے آپ لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں سیکنڈلی دوستو بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر آپ ایڈلٹ ہونا آپ لوگوں کا ضروری ہے جی ہاں ضروری ہے اور اس کے علاوہ واکستان کے اوورسیز لوگ بھی جمع کروا سکتے ہیں صرف اور صرف آپ لوگوں کو اپنا آئی ڈی کارڈ لے کر جانا ہے اگر آپ فائلر حضرات ہیں تو آپ لوگوں کو اپنا جو انٹین یعنی کہ آپ کا جو فائلر ہونے کے لیے آپ کا ریجسٹر نمبر ہے وہ وہاں پر شو کروانا ہوگا اس کے لیے آپ کوئی بھی کوپی جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد جو موڈز آف ڈیپوزٹس ہیں کہ آپ سمجھیں کہ آپ نے پیسے کیسے جمع کروانے ہیں تو پیسے جمع کروانے کے تین چار طریقے ہیں اس کے اندر کیش کا طریقہ ہے چیک بھی جمع کروایا جا سکتا ہے ڈرافٹ بھی جمع ہوتے ہیں اور پی آرڈر بھی جمع ہوتے ہیں اب جو لوگ کیش ڈریکٹ جا کر نیشنل سیونگ سینٹر میں جمع کرواتے ہیں اور وہ اس دن اکاؤنٹ کھولیں گے تو ان کا اکاؤنٹ فوراں اسی ٹائم اسی ڈیٹ میں کھول جائے گا جن لوگوں کا پی آرڈر یا ڈرافٹ یا چیک کی صورت میں ہوتا ہے ان لوگوں کو دو سے تین دن لگ جاتے ہیں اس کے بعد انویسٹمنٹ کی لیمٹ وغیرہ آپ لوگوں کو بتا دی ہے اور اس کے اندر جو ویڈڈرا کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ویڈڈرا آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ ایک ہفتے کے اندر تین مرتبہ سے زیادہ یعنی کہ نیشنل سیونگ کا کیش واپس نہیں نکلوا سکتے تو دوستو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ریٹ اور ریٹن پروفٹ ریٹس کے حوالے سے بات کر رہے تیس جون کو ریوائز ہوئے تھے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو تیس جون کے اوپر یعنی کہ سلانہ کے حساب سے آپ کو پیسے ملتے ہیں اور دوستو یہاں پر میں آپ کو لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ آپ کہیں گے کہ ہمیں پروفٹ ریٹس بتا دے تو اس کے لیے دوستو ایک ویڈیو ہم لوگوں نے آل ریڈی بنا رکھی ہے اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں اور پہلے کومنٹ کے اندر مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ نے وہ لنک لے لینا ہے اس کے اندر سب کے الگ الگ پروفٹ بتائے گئے ہیں اب دوستو آخری ریٹ کے اوپر بات کریں اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ٹیکسز کس طرح کٹوتی ہوتی ہے تو دوستو قومی بچت کے اندر کٹوتی کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بچت پانچ لاکھ روپے سے کم ہے اگر آپ کی بچت پانچ لاکھ سے کم ہے اور آپ فائلر بھی ہیں یعنی کہ ریجسٹر بھی ہیں تو پانچ لاکھ سے کم بچت والوں نے صرف دس فیصد تیکس دینا ہے اب دوستو اگر آپ کی بچت پانچ لاکھ سے زیادہ ہے اور آپ فائلر بھی ہیں تو آپ نے پانچ لاکھ سے زیادہ ہے یعنی کہ بچت کا تیکس دینا ہے بل فرض آپ کی بچت آئی ہے چھ لاکھ روپے تو یہ پانچ لاکھ سے زیادہ ہے اور آپ فائلر بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں سے پانچ لاکھ سے زیادہ ہے باقی پیسے آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کی بچت آئی ہے چار لاکھ یا چار لاکھ پچاسی ہزار یا چار لاکھ نوے ہزار تو آپ نے دس فیصد ٹیکس کٹوانا ہے اب اگر آپ نون فائلر ہیں تو اس کے اندر آپ لوگوں کی بچت اگر پانچ لاکھ سے کم ہے تو آپ لوگوں نے ٹیکس دینا ہے دوستو تیس فیصد اور اگر آپ کی بچت ہے پانچ لاکھ سے زیادہ تو آپ لوگوں نے ٹیکس دینا ہے تیس فیصد تو دوستو یہ پندرہ اور تیس فیصد کا حساب ہے فائلر اور نون فائلر کے لیے صرف پانچ لاکھ کے اندر اس کا بچت دیکھی جاتی ہے کہ جس کی زیادہ ہو تو وہ ٹیکس بھی زیادہ دے گا جس کی بچت پانچ لاکھ سے کم ہوگی تو وہ ٹیکس بھی کم دے گا اب دوستو یہاں پر بات کرنی تھی وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ہمارے اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو دوستو ہم لوگ آپ کی اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا مجاز صرف اور صرف نیشنل سیونگ کا ادارہ ہی ہے آپ لوگوں کو کسی بھی سینٹر میں جانا ہوگا اور پورے پاکستان میں سے آپ کہیں بھی اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کا کوئی سوال مس ہو گیا ہو کوئی ہم نے جواب نہ دیا ہو تو آپ لوگ کومنٹس کے میں ضرور پوچھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو جواب مل سکے